تو دوستو سب کو کارتک آریان اور ترپتی ڈمری کی فلم بھول بھولیا تین کی ریلیز کا بے سبری سے انتظار ہے فلم کا ٹریلر چھ اکٹوبر کو ریلیز ہونا تھا لیکن میکرز نے آخری وقت میں اپنی پلاننگ تبدیل کرتے ہوئے ٹریلر کی ریلیز ملتوی کر دی خبریں ہیں کہ بھول بھولیا تین کا ٹریلر اجیت یوگن کی فلم سنگھ مگن کے ٹریلر کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سنگھم اگین کا ٹریلر سات اکٹوبر کو ریلیز ہوا تھا جو کافی دھوم ہے مچانے والا تھا فلم کے ٹریلر کو زبردست رسپانس مل رہا ہے اور اسی دوران بھول بھولیا تین کے ٹریلر کی نئی ریلیز کی تاریخ سامنے آگئی ہے رپورٹس پر یقین کیا جائے تو فلم کا ٹریلر ابنوں اکٹوبر کو ہوگا ریلیز کیا جائے گا یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس فلم کا ٹریلر لانچ ایونٹ ممبئی میں نہیں بلکہ راجستان کے شہر جہپور میں منوقت کیا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ کہاں جا رہا ہے کہ بھول بھولیا تین کا ٹریلر تین منٹ سے زیادہ کا ہوگا تاہم میکرز نے ابھی تک فلم کے ٹریلر لانچ کے حوالے سے کوئی بازابتہ اعلان نہیں کیا ہے تاہم حال ہی میں ریلیز ہونے والے اس فلم کے ٹیزر نے بہت سے لوگوں کو خوش کر دیا جبکہ اب فلم کا پہلا گانا بھی بہت جلد ریلیز کیا جائے گا جس کا ٹائٹل سمجھو نہ رکھا گیا ہے جسے حال ہی میں سی بی ایف سی نے پاس کیا ہے یہ گانا ایک ہے رومانوی گانا ہونے جا رہا ہے جہاں اس گانے میں کارتک اور ترپتی کی رومانوی کی مسٹری نظر آئے گی آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ گانا دو منٹ اور تیس سیکنڈ لمبا ہونے والا ہے جو کہ آتے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ ہدایت کارنیش باز کی فلم بھول بھولیا تین اس سال دیوالی کے موقع پر سینما گھروں کی زینت بنے گی جبکہ بھول بھولیا تین باقیس آفس پر ایجے دیوگن کی فلم سنگھ مگن سے ٹکرائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ کارتک آریان ایک بار پھر بول بلیا تھا میں رو بابا کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے فلم میں کارتک کے ساتھ ترپتی ڈمری مرکزی کردار میں نظر آئیں گی